یہ جز میں کیا کیا اہم باتیں ہیں اس میں شروع تھا وما یخنط پارے کی شروعات ہوتی ومن اور جو کوئی یخنط اطاعت کرے گا خنوط سے ہے نا اطاعت کرے گا من کنہ تم میں سے جو کوئی اطاعت کرے گا تم میں سے للہ ہی اللہ کی ورسول ہی اور رسول کی وطعمل اور وہ عمل کرے گا سوالیہ نیک نو تیہا تو ہم دیں گے اس کو عجرہ مر رہتائیں عجر اس کا دوبارہ مطلب ان کو جب یہ نیکی کریں گے تو کتنا عجر ملیں گا ڈبل عجر ملیں گا وآت ادنا اور تیار کیا ہم نے ان کے لئے رسکن کریمہ بہت ہی اچھا امدہ رنگ رسک کریم کیا ہے عزت والا امدہ اب آنٹی کانٹری جو ایسے لوگ ہیں وقرنا اور قرار پکڑا فی بیوتی کننا اپنے گھروں میں ولا تبرجنا اور نہ تم اظہار کرو زینت کو تبرج اظہار کرنا جاہلیہ جہالت میں الاولہ پہلے تو یہاں پر زینت کی بات ہو رہی سورت الاحثاب میں اگر تم زینت افتیار کر رہی تو جہالیت میں جیسا زینت افتیار کرے ویسا مت کرو بغیر اجازت کے باہر نکلنے میں کوئی وہ نہیں ہے مطلب آپ اجازت سے آپ نکل سکتے اور ازواج متحرات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز تھے تو وہ جب ڈیل کرتے تھے لوگوں سے آوٹسائیڈرز جب آتے تھے تو اپنے آپ کو کس طرح کور اپ کرتے تھے یہ احکامات آنے سے پہلے کی بات ہوئی جب احکامات آ گئے تو اپنے آپ کو کمپلیٹلی وہ کور اپ کرتے تھے کس طرح کیاری کرتے تھے تو آج بھی ہم کیسے کرتے کہ جب ہم باہر جاتے تو ہم میک شور کرتے کہ جلباب لے لے یا اچھے سے اپنے آپ کو کور کر کے ہم باہر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہاری بہترین عورتیں وہ ہیں جو اپنے زیب و زینت کی نمائش کرنے والے اور اکڑ کر چلنے والے نہ ہو مطلب ہم ایسے چیزیں نہیں کرنا چاہئے جو منافق کرتے ہیں زیب و زینت آپ گھر میں کرئے لیکن باہر جاتے وقت آپ کچھ نہ کچھ کور اپ کر کے باہر جائیے اور ہم اس میں اذکار دیکھتے ہیں سب بھی یہ بکرتوں واسیلہ آیت نمبر 42 میں تو اللہ کا ذکر کرو اور آسان اور عظیم عجر پانے والے ہیں تمام چیزوں سے محبوب عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ و لا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صبح و شام تذبیہ کرنا افضل عمل ہے زبان پر حلکے مگر میزان میں بہت بزن ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر حلکے ہیں لیکن میزان پر بھاری ہے اور رحمان کو محبوب ہے کیا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر تو ہم تذبیہ کا بہت زیادہ اتمام کرنا چاہئے بہت سارے سسٹرز کہتے ہیں کہ ہم پیریٹ میں ہم کیا کریں تذبیہات کر سکتے ہیں آپ اچھے بکس پڑھ سکتے ہیں تفسیر سن سکتے ہیں اور یہ بہترین موقع رہتا تذبیہات پڑھنے کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرہ بہت سارے اب یہاں پر آگے دیکھتے ہیں ان اللہ ملائکت ہو بے شک اللہ کے اس فرشتے یسلون علی نبینا اور یہ کیا ہے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ملائکہ کس طرح ہم روز آپ پر درود بھیجتے ہیں سپیچلی فرائیڈے کے دن جمعہ کے دن اور کس طرح درود پہنچایا جاتا یہ اللہ بہتر جانے ہمارا کام ہے درود بھیجے پھر اہل ایمان سے مخاطب ہے یا ایواللہزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے سلو علیہ اور یہاں پر پھر درود بھیجو آپ پر وسلم تسلیمہ اور سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا تو پھر یہاں پر درود کی بات ہو رہی اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کمہ سلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید و مجید اللہم باری تو آپ پورا درود پڑھیں گے درود ابراہیم یا چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے اللہم سلی و سلیم اللہ نبی محمد اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد لیکن کچھ درود درود تاج درود محمد لکی یہ سب من کھڑک باتیں ہیں اس میں اس کی دلیل کوئی نہیں ہے سنت سے ثابق نہیں ہے اب آگے ہم دیکھتے اللہ ملائی کا تو اللہ کے رسول پہ ہم درود پیجنا ہے اور یہاں پر اب جیسا کوئی مکہ مدینہ جا رہا تو ہم کہتے کہ ہم میرے طرف سے درود پڑھو یا میرے طرف سے درود پیجو آپ خود پڑھ سکتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے کس طرح پہنچتا ہے وہ اللہ بہتر جانے لیکن ہمارا کام ہے کسرت سے ہم درود پڑھیں ایک حدیث آتی جس میں ایک صحابی بولتے کہ میں درود کتنا پڑھوں تو بولتے کہ اس سے زیادہ پڑھو اس سے زیادہ پڑھو تو پھر وہ صحابی فرماتے کہ میں پورا ٹائم درود ہی پڑھ لوں تو فرماتے کہ ہاں پورا ٹائم درود ہی پڑھ لوں تو تمہارے لئے بہتر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز آپ سے ایگزیمٹ ہوگی نماز نے پڑھنا ہے قرآن نے پڑھنا ہے صرف درود نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ درود پڑھنا یہ مسلون درود ہے یہ سنت سے ثابت ہے تو یہ درود آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد اللہم صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ و تعالی علی نبینا الكریم وعلى خیر القلقه محمد وعلى آلی یہ والا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وزواجی وزرعیات واجمعین تو درود آپ میک شور کریں کہ جو بھی ہم ہیں دلیل سے صحابی تو قرآن اور سنت سے ساز میں کیا ملیں گی برائیاں آپ سے مل جائیں گی اس کا احتمام ہم کرنا چاہیے یا یوہن نبی تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاتب ہے قل کہہ دیجئے ہی ازواجی کا اپنے بیویوں سے ببناتی کا اور اپنے بیٹیوں سے ونیسائل مومنین اور عورتوں سے جو مومن ہیں دیکھئے یہ سب کے لیے ہیں یہ احکامات بہت سارے لوگ بحث کرتے بلتے کہ نہیں ازواج متحرہ کے لیے نہیں یدنین علیہن من جلابیہن کہ وہ لٹکا لے اپنے اوپر من جلابیہن اپنے اوپر کیا ڈال لے کچھ اوڑ لے جلابی جلباب ہم جو بولتے ہیں تو وہ ڈال لے ذالی کا ادنا یہ خریب ہے آئیں یعرفنا وہ پہنچا جائے فلا یوزینا پھر وہ مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مقان اللہ غفور الرحیمہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو یہ حکم سب کے لیے ہے ذالی کا ادنا آئیں یعرفنا وہ پہچان لے جائے فلا یوزینا اب جب آپ یہ دیکھئے جب آپ آبایا پہنتے ہیں جلباب پہنتے ہیں آپ سکاف پہنتے ہیں اپنے آپ کو کورٹ کرتے ہیں یعرفنا آپ ریکنگیس ہو جاتے ہیں آپ ایک مسلم میں نے سب کو پتا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے کہ اچھا گر ہم آبایا پہنیں گے جلباب میں پہنیں گے سکاف میں پہنیں گے تو ہم نہیں پہچانے جائیں گے نہیں اگر آپ جاب پہ بھی آپ کے نام سے آپ ریکنگیس ہو جائیں گے تو پہچان تو آپ کی ہو جائے گے آپ تو پہچان تو آپ اپنے ہی نتا نہیں سکتے اور you should feel proud مسلمان ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے آپ اچھا feel کرنا چاہئے اور پھر وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِم اور البتہ تحقیق سچ کر دیا ان پر ابلیس ابلیس زن نہ ہو ابلیس نے گمان اپنا پتہ بھی او تو انہوں نے پیروی کی اس کی تو ابلیس کی ہم کو پیروی نہیں کرنا ہے لیکن اس فریخت من المومینین سیوار ایک گروہ کے جو مومین ہیں ابلیس نہ جو مومین کا گروہ ہے اس پر غالب نہیں آسکتا ابلیس کا گمان اور انسان کا اس کی اطاعت کرے اس کی سچ کر دے گا مطلب اب اب سمجھو شیطان کو ہی بات کی وسوسہ ڈالنا تو اعوذ بھی اللہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے اس کے وسوسوں میں اس کے باتوں میں آنا نہیں ہے اور آرزو ڈالتا ہے ابلیس کا کام کیا ہے شیطان کا کام کیا ہے حسین خواہشات آرزویں اور لمبی لمبی باتیں یہ وہ چیزیں اور کھل کہتیجے انہ ربی اور بے شک میرا رب یب ستو رسکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رسک بڑھا کے دیتا اور لیمائیشا وامین عبادی اور جس کو جائے جس بندوں کو چاہے وہ کام دے دیتا وَيَخْدِرُ لَهَا وَمَا أَنفَقْتُ مِنْشَئِن اور جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی فکوا یخلیفو ہو اور وہ بدلہ تم کو دے گا اللہ تعالیٰ تو ہم جو بھی اپنے رسک میں سے خرچ کر رہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے واہ وَخَيْرُ رَازِخِينَ اللہ تعالیٰ رزاق ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کہ تم اللہ کی کتاب پڑھو اور نماز خائم کرو وَخُعِمُ السَّلَاطَ وَأَنفَقُمْ اِمَّا رَزَقْنَا وَ اور جو بھی اللہ تعالیٰ دیئے اس میں سے خرچ کرو کیسا خرچ کرنا ہے سرن وَالَانِيَا کوشیدہ چھپا کے اور علانیہ دکھا کے اب بہت سارا ہوتا ہے ہم چاہتے کہ رشتہ داروں کو ہم چھپا کے دیکھیں کہ ان کی ایک عزت رہتی اور عزت نفس ہے اور اس بات کا ہم خیال بھی رکھنا چاہیے سرن اور ویسے بھی آوٹسائیڈرز بھی بہت سارے لوگ چاہتے کہ ہم اور چھپے و صدخہ ہی بہت خوبول ہوتا ہم علانیہ جب ہی دینا ہے جیسا کہ آپ اس سے لوگوں کو اُبھار رہے ہیں جیسا کبھی فنڈ ریزنگ بھی کوئی زیادہ پیسے دیا اور ان کی نیت یہ تھی کہ چلو میرا یہ دیکھ کے دوسرے لوگ بھی زیادہ سے زیادہ دے اور امید رکھتا ہے کہ ایسی تجارت کی جو ہرگیز نہ تبورہ کیا ہے وہ تباہ ہونے والی ایسی تجارت کی ہم امید نے رکھنا کہ جو برباد اور وہ ہونے والی ہے اور پھر ہم یہاں پر کیا سیکھے قرآن کی تلاوت ہمارے لیے وہ ہے اور سفارش کرنے والی ہے قرآن اور اس رمضان کے مہینے میں تو ہم کوشش کرنا چاہیے اٹلیس ون ٹائم تو بھی قرآن کر لیے اگر دو ٹائمز کر لیے تو اور زیادہ بہتر ہے جتنا زیادہ ہم قرآن پڑھیں گے قرآن ہی ہمارے لیے سفارش کرنے والی ہے اور پھر اِنَّا نَحْنُ اور بے شک ہم نوحی ہم زندہ کریں گے الموتہ مردوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ہوں زندہ کروں گا مردوں کو وَنَقْتُب اور ہم لکھ لیتے ہیں ماں جو جو بھی تم کر رہے ہیں بول رہے کہ خدمو انہوں نے جو آگے بھیجا سورة الیاسی میں یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم لوگ جو بھی کر رہے ہیں ہم وہ آثار لکھ لیتے ہیں وہ آثار ہی ان کے آثار آثار کیا ہے فوٹسٹیپس بولتے ہیں لیکن آپ سمجھو کہ آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں روز اب ایک دن ہم سب کو مرنا ہے تو وہ آثار اللہ تعالیٰ کے پاس وٹنس ہو جائیں گے اور کئی اہمہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جاؤنا نماز پڑھو کیوں کیونکہ وہ آثار آخرت میں وٹنس ہوں گے ہم جا جا اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اچھے آثار لکھے جائے نہ کہ برے کبھی ہم برا کام کرتے ہیں نا خیبت کر رہے ہیں کسی کی برائی کر رہے ہیں یا کسی کے لیے غلط پلاننگ کر رہے ہیں وہ بھی آثار نوٹ ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن ہم اچھے آثار آگے بھیجنا چاہتے ہیں برے نہیں کیونکہ یہاں پر یہ آیت میں آتا وہ کلو شاہین اور ہر چیز کا احسائی نہ ہو اور شمار رکھیں گے ہم احسائی نہیں ہوں کیا ہے جیسا ہم تنگر ٹپس پہ کیسا کاؤنٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولا ہے بس تمہارے کو تنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کریں گے تمہارے آمال جو جو اچھایاں کر رہے ہیں بڑایاں کر رہے ہیں پھر امام مبین اور فرماتے ہیں کہ ایک امام مبین ہے ایک جو ریجسٹر ہے اس میں پورا نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو پارہ باویس میں ہم کیا دیکھیں انسان جو اچھے آمال کرنا چاہیے قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے قرآن غموں کو دور کرتا ہے ناشکری نے کرنا چاہیے نعمتوں پہ اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے قیامت کے دن ہر انسان اپنے خود کے آمال کے لیے مطلب ریسپانسول ہوں گا اور ذکر کسرت سے کرنا چاہیے ایمان کا ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا افضل ہے اور ذکر کسرت سے کرنا چاہیے اور سورت الاحساب میں جو احکامات صرف امہات المومنین کے لیے نہیں ہے ہمارے بھی لیے ہے ایڈاپٹیڈ چلڑن آپ کر سکتے لیکن آپ اپنا نام نہیں دینا ہے جو ان کے والد ہے وہی نام رہیں گا اور احکامات ہم یہ بھی دیکھیں کہ کسی کے پاس دعوت کے لیے جارہے ہیں تو وہی ٹائم جانا ہے اور ان کی اجازت ہو تو آگے آپ زیادہ رکھ سکتے ورنہ آپ زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہیں اور زینت اختیار کرنا ہے جب بھی آپ باہر جا رہے ہیں اپنے آپ کو صحیح سے کورپ کرنا ہے یہ ہماری ماں کا طریقہ تھا یہ سنت کا طریقہ ہے تو ہم بھی اپنے آپ کے اونڈیاں ڈال لیں گے اپنے آپ کو کورپ کر کے صحیح پروپرلی بے میں جائیں گے کیونکہ یہاں پر آتا ہے کہ کیا تم جہالت کا طریقہ کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں جہالت کا کوئی طریقہ کرنا چاہتے ہیں